ٹائم پہ فریج دویا تھا اس کے بعد ماما کی طبیعت تھوڑی بہت خراب ہوگی تھی ماما کو بخار ہو گیا تھا ابھی اس وقت پھر ہم لوگ نکلے نہیں پائے تو ماما نے پکا کے چلو نکل لیتے ہیں بات میں جی فیزو کا وہ چھوٹا سا بلی کا بیبی یہ تھا پیارا لگ رہے ہیں اتنا پیارا پیارا کھیل رہے ڈیوٹو فیملی کیسے آپ ساب آئے آپ آپ ساب ٹھیک ہوں گے یہاں پہ میں فریج دو رہی ہیں جی اید کی کوئی ہم لوگ تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ اید پہ گوشت رکھنا ہے تو تیاری کر رہی ہوں میں نے کہا چلو فریج کو واش کر لیتی تھوڑا میرا فریج اتنا گندہ تو نہیں تھا لیکن یہ کہ میں نے کہا چلو اچھی طریقے سے واش کر کے چیزیں نکالنی ہوتی ہیں وہ نکال کے بندہ تو پھر سارا اچھی طریقے سے پتا چل جاتا ہے تو بھارا چلے میں اپنی گا رہی ہوں فریج واش ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور سپنا آئی گی میرا بوش ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو یہ نکالا تھا دہی میں نے اور سوری مکھن بنا رہی ہوں یہ میں نے جو ملائی رکھی ہوئی تھی نا تو ایک دن پہلے ہی میں نے نکال دی تھی فریج کے اندر سے اب اس کا بنا رہی ہوں میں مکھن اور ساتھی بنا رہی ہوں آلو کی بھجیاں اب لگیے بھوک کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بنا رہی ہوں اور میں اپنے لیے جو ہے نا انڈا بنا ہوں گی انڈا رکھا ہوا پاس بس ابھی ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر کوئی سکون ہوگا اچھا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بن گیا ہے آلو کی بھجیاں بھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی اب ہو گیا ہے مکھن دیکھیں کتنا اچھا مکھن دیکھیں تو فریج خالی کا ہے وہ کر دیا واش ہو گیا تو بس اب صاف ہو گیا اب میں نے کہا اب اس میں اور کچھ نہیں رکھنا تو چلیں جی میں اب یہ کرتی ہوں کام اور پھر اس کے بعد آج میں نے مارکی پھر جانا ہے انایا اور علیزہ کہے کہ سوٹ لینا اور تو وہ کرنے جانے تو گرمی اس قدر ہے اس قدر گرمی ہے کہ بس بات پوچھے اور باقی جو اینا ویڈے بکرے بھی آگے ہیں لیکن ہماری گلی میں نہیں باندھے چکو ہے ہمارے گھر کے پاس ایک پلاوٹ ہے خالی اس میں باندھے ہیں تو میں اس کو وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو جی فیزو کا وہ چھوٹا سا بلی کا بیبی یہ تھا پیارا لگ رہا ہے اتنا پیارا پیارا کھیل رہے دیکھو ابھی ڈندے کے ساتھ کھیلے گا مو مو اس کو بیارا لگ رہا ہے بیبی کا ایک چھوٹی سی جانے پیارا لگ رہے ہیں بس باال نہ ہو بندے کو گھتا بس ان کے بال نہ ہو تو یہ سب سے بہت بہت دیکھیں گے نیائے اپنی سٹیک سکھنے لگیں چلیں آپ چلیں ٹویشن آئی تھی اس کی پیچھے آئی تھی آپ کی پیچھے آئی تھی اس کی ماما بھی دکھاتے ہیں یہ اس کی پیچھے یہ اس کی ماما ہے اتنی بڑی مساج کری ہو اس کو کمینٹ پر اس کو ماشاءاللہ لگتے ہیں یہ بھی ہے چلیں کیا بیٹھ کر مساج کرتی رہا کر اس کی اس کی ہاں مالک بہت مساج کرو رات پوری مجھے کہتے ہیں میں ساؤں اس کا مساج کرتی رہا اس کے ٹائم پر فرش دھولیا تھا اس کے بعد ممہ کی تبلیت تھوڑی بہت خراب ہو گی تھی ممہ کو بخار ہو گیا تھا ابھی اس وقت پھر ہم لوگ نکلے نہیں پائے تو ماما نے بکا کے چلو نکل لیتے ہیں بات میں بھی تھوڑی بات ماما کی طبعہ ٹھیک ہوئی تو ماما کہہ دیئی ہیں کہ چلو نکلی لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے شادی کے چھوڑے لے رہے تھے اس میں بھی ملوک رابی سنٹر جا رہے ہیں مجھے ماما پہلے ٹوئیشن لے گیتے کہ اس کے پاس ملوک رابی سنٹر آئے تھے بھی آنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی کون سا چھ لگتے جوڑا ہم نے سوچا ہوا ہے پر ابھی جا کے دیکھتے ہیں کون سا چھ لگتے جوڑا یا نہیں آگے جی ہم لوگ رابی سنٹر میں رابی سنٹر کیونکہ ہماری ابھی تک شاپنگ نہیں ختم ہوتا بچیوں کا پرارام بن گئے ایک جوڑا اور لینے کا تو اب پھر اترائی میں ہیں تو ان کو ابھی ایک جوڑا اور لے کے جنے دیکھتیوں پھر کیا سے لے کے جنے کی دینے تو چیک کرتی ہوں پھر آپ کو میں بتاتے ہو کیسی ہے گائز یہ کہتے ہیں مما نے لے لیا ابھی یہ علیزہ کے لئے لیا ہے اور میرے لئے بلاک اس نے لیا ہے ابھی اس کے لوگ نیچے ہیں ہم لوگ فلاپر بنائیں گے ہم لوگوں سے ہاں سے لے رہے ہیں مما نے ہمارے جوڑے لے لیا ہے اور بہت پیارا علیزہ نے شاکنگ پنگ لیا اور میں نے بلاک لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے ہم لوگوں نے کبھا چیلنج ہوگی شاپنگ میں نے جلدی جدی ایک 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 سوٹی لینا تھا ان کا لے لی ہے تو بس اب چل رہے ہیں ہم میں آپ کا ماشر مارکیٹ میں جاؤں گی ٹیلر کے پاس ہماری بھی کچھ لیسز لینی ہے تو بس چل دیں چلنا موسم بہت اچھا ہے شکر ہے بھی شام کے وقت ہو گیا پہلے دن کو بہت گرمی تھی میں نے فرج دیویا اس کے بعد میری ایسی طبیعہ خراب ہوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بہت بہت خراب ہوئی ہے اب اللہ کے شکر ہے ٹھیک ہو گئی میں تھوڑی سی تو پھر کام ختم نہیں ہوتے